بیہار کی رائیت میں کنہیہ کمار اور پرشاند کشور کا پربھاو دکھنا شروع ہو گیا ہے بیہار میں مہاگڑبندھن کے وجود پر اب خطرہ مڈلانے لگا ہے تیس اکتوبر کو دربنگا جلے کے کششورستان اور منگیر جلے کے تاراپور بیدھان سبھات سیٹوں پر اپ چناؤ ہونے ہیں دو ہزار بیس میں ہوئے بیدھان سبھات چناؤں میں کششورستان کانگریس کے حصے میں آیا تھا جہاں سے اس کے امیدوار جدیو پرتیاسی سے ہار گئے تھے قائدے سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ راجت اس سیٹ کو کانگریس کے لیے چھوڑ دیتی لیکن کنہیہ کمار کے کانگریس میں انٹری کے بعد راجت کانگریس کے ارادوں کو بھلی بھاتی جان گئی ہے اسی لیے اس نے ان دونوں سیٹوں پر ایک طرفہ طور پر اپنے امیدوار کھڑے کر دیئے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نتیش ترکار پر ان دونوں سیٹوں کی ہار جیت سے کوئی خاص انتر نہیں پڑھنے والا ہے اس لیے راجت فیلحال کانگریس کو نظر انداز کر سکتی ہے لیکن راجت اور کانگریس دونوں کو معلوم ہے کہ ان دو سیٹوں کے پرڈام راج کی بپکشی راجنیت کے لیے بہت ہی مہتپورن ہے کیونکہ کانگریس نے کنہیہ کو پارٹی میں شامل کر اور اب پکپو یادو کو پارٹی میں لانے کی اٹکلوں کو ہوا دے کر آر جی ڈی کے ساتھ سیدھے طور پر پنگا لے لیا ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ یہ دونوں نیتہ راجت کی نظروں میں کافی دنوں سے کھٹک رہے ہیں کانگریس کو معلوم ہے کہ جس دن راجت کو یہ احساس ہو جائے گا کہ وہ اپنے بلبوتے پر راجے میں چناؤ جیت جائے گی اسی دن کانگریس سے کنارہ کشی اختیار کر لے گی کانگریس کو یہ کڑوا گھونٹ 2009 کے لوگ صبح چناؤں میں پینا پڑا تھا جب راجت اور رام علاس پاسوان کی لوجپا نے راج کی 40 لوگ صبح سیٹوں میں سے کانگریس کے لیے 3 سیٹیں چھوڑ کر باقی کی 37 سیٹوں کا آپس میں بٹوارہ کر لیا تھا حالانکہ اس کا نتیجہ راجت کے لیے اچھا نہیں رہا تھا کانگریس نے بھی راجت سے اس سلوک کا بہت جلد بدلہ لے لیا تھا راجت کو اس چناؤں میں کیول 4 سیٹوں پر سنتوش کرنا پڑا تھا اور 2009 کی منموہن سنگھ سرکار میں راجت کو شامل نہیں کیا گیا تھا مجبوراں اسے کانگریس کو باہر سے سمرتن دینا پڑا تھا راجت کو معلوم ہے کہ کانگریس کی نظر مسلم ووٹرس پر ہے ظاہر ہے مسلمان راجت کے چناؤی رت کا بہت ہی مہترپونٹ پہیاں ہیں لہٰذا راجت کانگریس کو اپ چناؤں میں کوئی سیٹ دے کر اس خیال کو بلکل پروان چڑھنے نہیں دینا چاہتی کہ کانہیا یا پرشان کشور یا پپو یادو کی وجہ سے کانگریس بیہار میں کسی طرح کیے ریوائیبل یا پنراتھان کی طرف اگرسر ہے یہی وجہ ہے کہ پہلے کانہیا کے بہانے انہوں نے راجت اپاد دھیاکش شیوانند تیواری نے کانگریس پر زوردار حملہ بولا اور اس کے بعد اب راجت سپریمول لالو یادو کا کانگریس کی آلہ کمان ساسکرتی پر کٹاچ سامنے آیا ہے ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ راجت کانگریس کا رستہ روکنے کا ہر سمفہ پریاس کرے گی ادھر کانگریس کی راج یکائی بھی راجت سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے کمر کس چکی ہے جب راجت پردیش شدہکش جگدانند سنگھ نے یہ دعویٰ کیا کہ امیدواروں کی گھوشنا سے پہلے انہوں نے کانگریس پردیش شدہکش مدن مہن جھا سے تین بار پھون پر بات کی تو اس کے جواب میں جھا نے کہا کہ جگدانند سنگھ جھوٹ بول رہے ہیں ان سے صرف ایک بار بات ہوئی ہے اور وہ بھی میں نے انہیں پھون کیا تھا حالانکہ تیجسوی یادو کانگریس کے میدان میں اترنے کو فرینڈلی کنٹسٹ کی سنگیہ دے رہے ہیں لیکن کانگریس کی راجی اکائی نے یہ صاف کر دیا ہے کہ وہ یہ چناؤ جیتنے کے لیے میدان میں اترے گی پپو یادو نے کانگریس کو سمرتن دے کر اس گھٹنا کرم کو ایک نیا ٹویسٹ دے دیا ہے اب یہ اٹکلیں گردیش کرنے لگی ہیں کہ پپو یادو بھی جلد ہی کنہیہ کی طرح کانگریس کا دامن تھام لیں گے اور اپنی جن ادھکار پارٹی کا کانگریس کے ساتھ بلے کر لیں گے ویسے بھی پپو یادو کی پتنی کانگریس میں ہیں اور وہ سپاوز سے کانگریس کی سانسد رہ چکی ہیں اور فیلحال وہ کانگریس کی سچیو اور راشتیے پروکتہ بھی ہیں ظاہر ہے پپو یادو کانگریس میں ایسا حج محسوس نہیں کریں گے اسطرت نے بھی راجت کی چنتائیں بڑھا دی ہیں اور انہی کارونوں سے راجت فیلحال کانگریس کو ایک انچ زمین دینے کے لیے تیار نہیں ہیں لیکن اگر کانگریس کو راجی میں اپنا کھویا ہوا جنہ دھار واپس حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی لڑائی آپ لڑے نہ کہ راجت کی بیساکی کے سہارے یہ چناہ اس کے لیے ایک بہترین موقع ہے یدی پارٹی یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی کہ اس کا اپنا ووٹ آدھار بھی ہے تو پھر آنے والے دنوں میں اس کا رستہ بہت حد تک آسان ہو جائے گا نہیں تو پھر راجت کی بیساکی تو ہے ہی ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے آپ کا شکریہ ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ باکس میں جا کر اپنی رائے ضرور دیں